موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور بلوچستان کے دو روزہ دورے بے بلاول پوٹو زرداری صاحب پہنچے بلوچستان اور آجرین لائرز فورم سے خطاب کیا آئینی کورٹس کی ایک بار پھر انہوں نے ضرورت کا پورا جو سٹرکچر ہے اس کی امپورٹنس کو دہرایا اور آج بولٹ پوائنٹس میں اور ایک پریزنٹیشن کے تحت لائرز کو رازی کرنے کی لیے انہوں نے تمام تر تجاویز جو تھیں وہ سامنے رکھیں اور اس کے بعد جب انہوں نے چیک تقسیم کرنے تھے سلاف زدگان کو تو انہوں نے ایک الزام لگایا ہے حکومت پہ کہ حکومت جو ہے وہ انہوں نے جب وہ فائرنس میں جب وہ فورم نیسٹر تھے اور اس مد میں جب کروڑوں ڈالرز یا بلینز ڈالرز آئے تھے فلڈ ریلیف زدگان کے لیے تو وہ حکومت نے اپنی چیب میں ڈال لیا وہ حکومت ان کی کوالیشن پارٹنر بھی ہے اور افکرس ان کا نشانہ نون لیگ ہے لیکن نشانہ نون لیگ یہ تو گنڈاپور صاحب بھی ہیں اور گنڈاپور صاحب ہیں کہ وہ کسی کی مانتے نہیں ہیں ایک گولی کے بجائے وہ دس گولیاں مانیں گے اور صوبوں کی لڑائی کرنے جا رہے ہیں اور آج عظم بخاری صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ عبداروں کو نوٹس لے لینا چاہیے کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے سے کس طرح سے اشتیال انگیزی پہلانا چاہتا ہے اور انتشار کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں یہ تمام تر چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں جبکہ ہمیں بار بار یہ بتایا چاہتا ہے کہ یہ جمہوریت کا دور ہے اور یہاں بھی جمہوریت پنف رہی ہے اور ہمارے جو آج پیٹرل میں بھی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور یہ یاد رہے کہ عالمی منڈی میں بھی پیٹرل کی قیمتیں بہت نیچ ٹیلی گئی ہیں تو افکرس اس سے فائدہ تو ہوگا لیکن ظاہر عوام کے مسائل صرف دو روپے سات پیسے سے کم نہیں ہوں گے یہاں پر خاکان عباسی صاحب نے آج ایک گفتگو کی ہے وہ بھی ذرا ریلیونٹ ہے آپ کو وہ سناتے ہیں آج یہ ہماری حالت ہو چکی ہے کہ ہماری پولیس بھی اتجاز کر رہی ہے سڑکوں پر بیٹھی ہے جلسہ ایسا ہو کہ عوام کو تکلیف نہ ہو یہاں عوام کو تکلیف حکومت سے ہے یہاں کوئی جماعت جلسہ کر لیتی پانچ سار آدمی آ جاتے دس سزار آجاتے دو گھنٹے میں جلسے کر کے گھنے لے جاتے عمران خان نے تین سال آٹھ مہینے میں اس ملک کے لیے ایک پیسے کا کام نہیں کیا جو اخلاقی اقدارت ان کو تباہ کیا جمہوری اقدار کو تباہ کیا لیکن جمہوریت کا اصول ہے کہ اتجاز آئینی حق ہے ایسی سوچ کہاں سے آئی ہے جس مسلم لیگ نون میں ہم تھے اس میں یہ سوچ نہیں ہوا کرتی تھی یہ آج بدنصیبی ہے ملک کی کہ ہم تفریق کو مزید محلا رہے ہیں ہم نفاق کو بڑھا رہے ہیں آج سوپے آپس میں لڑ پڑے تو کیا ہوگا آج حکمرانوں کا کام ہے کہ ان معاملات کو درست کریں ورنہ کال پشیمانی سے کوئی فائدہ پینڈنگ تھی وہ دوہزار بائی سے پینڈنگ جو کیس تھا اس کی آج سنوائی ہوئی اور کیا کمال بات ہے کہ پانچ میمبر بینچ بنایا گیا جسٹس منیب اختر صاحب اس میں شامل تھے جسٹس کازی فائز حصہ اور جمال خان مندو خیل صاحب اور مذر عالم نیا خیل صاحب اور اس میں ہوا یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک خط لکھ کر ارسال کر دیا اور وہ جسٹس کازی فائز حصہ نے اوپن کورٹ میں بڑھ کر سنایا اس میں یہی کہا گیا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں اس کیس میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں یا اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہوں یا اس کیس کو سننا نہیں چاہتا ہوں لیکن اس لئے کیونکہ ایک پریکٹس اور پرسیجرز جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد جس طرح سے اس کو فارم کیا ہے اس بینچ کو سنیورٹی کے حوالے سے جس طرح سے بائی پاس کیا ہے اور افکرس جو جو منصور علی شاہ صاحب کے جو خط میں آئینی سوالات پوچھے گئے تھے ان کا جواب نہیں ملا ہے تو ان تمام تر چیزوں کی بنیاد پر وہ اس بینچ کا ایسا نہیں بننا چاہتے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ حکم نامہ جاری ہو گیا حکم نامے میں کہا گیا کہ جی جس طرح کو منانے کی کوشش کی جائیں گی لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ریویو پٹیشنز نہ سنے سپریم پورٹ اپنا کام بن کر دے تو اثر انہوں اگر کوئی کمیٹی تشکیل دینی پڑی تو ہم دیں گے اب اس کے لیے پریکٹس اور پروسیجرز کمیٹی کی میٹنگ کل صبح نو بجے کے لیے طلب کر لی گئی ہے اب اس میں جس منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھیں گے صرف جس امین الدین اور جس قاضی فائز عیسا صاحب بیٹھیں گے تو پان ہوگا پانچ با جج اور یہ بھی یاد رہے کہ جو حکم نامہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا جس قاضی فائز عیسا کہ وہ ضروری ہوتا ہے ریویو پوٹیشنز میں وہی جس صاحب آن بیٹھیں جو اس کیس کو سن جو انہوں نے پہلے اس کیس کو لکھا ہوتا ہے تو اس میں جس منی وقتر شامل ہیں وہ جو حصہ نہیں بنے اور شیف جس امار عطا بندیال صاحب کو ریپلیس کیا جس قاضی فائز عیسا نے اور اجازال احسن صاحب جس اجازال احسن صاحب کو ریپلیس کیا جس امین الدین صاحب نے پھر یہ ہم حکم نامہ پڑھی رہے تھے کہ ایک اور خط آ گیا ریجسٹرار کو ایک اور خط ارسال کر دیا ہے جس جس منی وقتر نے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے یہ حکم نامہ اس غیر قانونی کیونکہ یہ پانچ ممبر بینچ نے سننا تھا چار ممبر بینچ اس پر سن کر کیسے فیصلہ دے سکتا ہے پھر میرا نام اس میں شامل ہے لیکن میرے سگنیشز آگے نہیں ہوئے ہیں اور میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں اور یہ بھی کہ قانون اور رولز کے مطابق یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور یہ تمام تر چیزوں کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم ظاہرہ اس قہر قانونی حکم نامے کو نہیں مانتے اور یہ پر مزید بات کرنے کے لئے ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں حسن رضا پاشا صاحب حسن رضا پاشا صاحب things are getting bad to us یہ ایک split جو ہمیں پہلے عمرتہ بندیال صاحب جب justice تھے جب ہمیں نظر آتی تھی اسے بھی deepening divide نظر آ رہی ہے اب اور یہ وہی کام ہو رہا ہے جس طرح سے justice فائز عیصہ صاحب نے معذرت کر لی تھی کہ وہ کسی bench کا حصہ نہیں بنیں گے after 184.3 practice and procedures act جس کو suspend کر دیا تھا اس وقت کی جو جشری نے تو اب وہی چیز جو justice منی وقتر کہہ رہے ہیں بلکل split تو بہت زیادہ ہو گیا ہے اور خطوں پہ خط آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے جو orders اور observations ہیں ان کو undo کرنے کی پوری justification دی جا رہی ہے مثلا ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی لے ٹیسٹ خاتا ہے جناب جسٹس منیب اختر صاحب کا تو انہوں نے جو اس میں فرمایا کہ میرا نام لکھا ہے لیکن دس خط نہیں ہے آف کورس دس خط آپ کے نہیں ہے اور انیشلی جو بینچ بنا تھا فائی میمبر اس میں جناب جسٹس منیب اختر صاحب کا نام شامل تھا دس خط اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ تشریف نہیں لائے بینچ میں نہیں بیٹھے اب اس بینچ اس جو کاروائی ہے اس کو ایڈجرن کرنے کے لیے بیچ نے تو بیٹھنا تھا چیمبر میں بیٹھ کے تو بات نہیں ہو سکتی تھی وہ بینچ اسیمبل ہوا جو جسٹس منیب اختر صاحب نہیں تھے تو انہوں نے پھر ایڈجرن کرنے کے لیے کوئی ریزننگ دینی تھی اور اس میں یقینی طور پہ جو جسٹس قاضی فائیسہ صاحب نے ان کا خط پڑا تو اس وجہ سے اس کو ریزن بنا کے انہوں نے جو ہے وہ ایڈجرنمنٹ دے دی اور پھر یہ حکم نامہ پہنچایا تھروری جسٹرار ان تک اور یہ کہا کہ اگر آپ کیونکہ اس خط میں جناب جسٹس منیب اختر صاحب نے نہ تو ریکیوز کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ میں اس بینچ کا حصہ ہوں بلکہ انہوں نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں لیکن میں کیونکہ یہ کمیٹی یہ اس کی فارمیشن جو ہوئی ہے وہ نامکمل تھی اس لیے یہ یہ بینچ ویلڈ بینچ نہیں ہے اس لیے میں اس پہ نہیں بیٹھتا اب بات یہ ہے کہ کیا ویلڈ کیا ہے اور ان ویلڈ کیا ہے دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ چیز آئی تھی کہ تین رکنی کمیٹی بنے گی جو کہ چیز جسٹر صاحب کے بعد دو سینی ترین ججز اس کے میمبر ہوں گے اور وہ کانسٹیٹوشن آب بینچز کریں گے بڑی خوش اسلوبی سے کام جا رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ اتنے عرصے میں دو چیزیں بڑی سگنیفیکنس ہیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ کسی فریق نے بیچ ہے وہ کوئی کانسٹیٹوشن میٹر ہو پولیٹیکل میٹر ہو یا ادروائز تو کانسٹیٹوشن آب بینچز پہ کسی نے ابجیکشن نہیں کیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ججز کا جو خطو کتابت والا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا بلکل لیکن جب یہ آرڈینیس آیا اور آرڈینیس کے ذریعے یہ ترمیم لائی گئی تو اس میں یقیناً ہمیں بھی اس بات کا یہ ابجیکشن ہم نے بھی کیا کہ یہ وہ واپس ون مین شو کی طرف جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کوئی افتیار دیا جا رہا ہے امپلائیلی کہ ایک سینئر پیونی جج ہوں گے اور دوسرے جو جج ہوں گے وہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی کے مطابق وہ نومینیٹ ہوں گے تو یہ وہی آئے گا لیکن اگر بک کی طرف دیکھا جائے تو بک میں تو یہ ہے کہ ایک آرڈینیس آگیا ہے اگرچہ اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے چیلنج کیا اور کسی اور نے بھی چیلنج کیا اور وہ ابھی تک معاملہ سب جوڈس ہے اور جب تک وہ سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوتا کسی آرڈینیس کے تحت جو کمیٹی بننی ہے انہوں نے کرنا ہے وہ اب اس کے مطابق چیف جسٹس صاحب نے فوری طور پر کمیٹی بنا دی اور وہ اب کمیٹی میں شریک نہ ہوئے تو قورم تو دو ججز کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے یعنی تین ججز پر مشتمل کمیٹی تھی اگر وہ جسٹس منیب اکتر صاحب اس پر ڈیفر بھی کریں تو 2-1 کی ریشو سے ہوتا ہے جسٹ منیب اکتر آپ تو اگزیسٹ نہیں کرتے کمیٹی کو بھی جی کمیٹی کو بھی اب میں کہہ رہی ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہد صاحب ہی نہیں پیٹھیں گے کار آپ کیا سمجھتے گا جسٹس منصور علی شاہد صاحب بیٹھیں گے جسٹس منصور علی شاہد صاحب کی بات کر رہا ہوں سوری درست کی کے لیے کہ وہ نہیں آئیس چین رپیونی جائے اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنے اور دوسرے جو امین الدین خان صاحب تھے وہ بنے اب یہ وہ جو اس کی اصل سپیرٹ تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی اس کی نفی ہو رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن اور پاکستان بار کانسل نے اس کو کنڈیم کیا حکومت کے اس ایکٹ کو کہ یہ غلط کیا آپ نے آپ نے اس کی جو سپیرٹ اور ریشو تھی اس کی اگینسٹ آپ نے جے بات کی لیکن ایگزسٹ یہ ابھی جو ہے وہ یہ کر رہا ہے آڈینیس اب آڈینیس کے مطابق بننا ہے اور کیس کا فیصلہ ہونے ہے اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک جج وہ روٹ جائے جس نراز ہو جائے وہ کہہ دی کہ میں تو نہیں بیٹھتا یا خدا نہ خاصتہ بیمار ہو جائیں اور وہ اپنی بیماری کے وجہ سے اس کمیٹی میں شرکت نہیں کرتے تو کیا پوری سپریم کورٹ نان فنکشنل ہو جائے گی کہ کمیٹی پوری نہیں ہو رہی اور بینچز کی تشکیل نہیں ہو رہی تو کام نہیں ہو سکتا تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ یہ ویکیوم کس طرح ہوگا فیل کہ اگر ایک جج صاحب نرازگی کی وجہ سے نہیں آتے ڈیفرنس آف اپینین کی وجہ سے نہیں آتے یا خدا نہ خاصتہ بیمار ہو جائیں تو وہ نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ پھر یہی طریقہ ہے کہ جو دو ججز ہیں وہ اگر موجود ہیں کورم پورا ہو جاتا ہے تو وہ بینچز کی تشکیل دے سکتے ہیں اور بینچ آگے لیکن اگر ہم پاس پر دیکھیں حسن نزدہ پاشا صاحب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جب جسٹس کازی فائد جیسا سین اپیونے جاج تھے اور جسٹس عمر آتا بندیار جیف جسٹس تھے اور جب اس وقت 1847 کا یہ اپریکٹس پروسیجرز ایکٹ آیا تھا جس کو انہوں نے اس وقت نہیں ریجرر کیا تھا کال ادم قرار دے دیا تھا تو فائد جیسا صاحب اپنا باقی سارا کام کرتے تھے وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنتے تھے اور اس وقت ہم تو ان کو ہیرو مانتے تھے کہ وہ تو جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں تو آج ہم منی وقتر صاحب کے لیے دیفرنٹ کیوں سوچتے ہیں سنا یہ ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ جسٹرس کازی فائد صاحب اس وقت بھی جو سٹینس تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمان سپریم ہے پارلیمان نے ایک قانون سازی کی ہے اور وہ ابھی اس پراسس میں تھی کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے اس پہ سٹیننگ آرڈر پاس کر دیا تو چونکہ پارلیمان قانون بنا چکی ہے جب تک اس کا ڈسین نہیں ہوتا ایدر وے چاہے سپریم کورٹ پرماننٹ بیسز پہ اس کو سٹائک ڈان کر دیتی ہے یا پھر اس کو لیجٹی میٹ قرار دے دیتی ہے دونوں صورتوں میں پھر میں بینچ میں بیٹھوں گا یہ سٹیننس تھا اس وقت اب سٹیننس اور ہے اب یہ ہے کہ ایک آڈینیس آگے اس کے تحت ایک کمیٹی بنی ہے اور جسٹس منیب اختر صاحب بینچ میں اس لیے شامل نہیں ہو رہے کہ چونکہ اس کمیٹی میں سینئر کیوں نہیں جائے جسٹس مرسور علی شاہب صاحب جو ہے وہ شریک نہیں ہوئے لہٰذا یہ جو بینچز کی تشکیل ہوئی ہے یہ غیر قانونی ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹل انلیس جو آڈینیس ہے اس کو سٹائک ڈون سپریم کورٹ نہیں کرتی تو کیا کسی ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت اس کو چیف جسسہ پاکستان یہ اختیار رکھتے ہیں یا یہ کمیٹی اختیار رکھ دی ہے کہ آڈینیس کو کسی ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت سیٹ آسائیٹ کر دیں بالکل بھی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں بطور سٹوڈنٹ آف لا کہ جب تک یہ کسی بینچ میں رکھا نہیں جائے گا اور بینچ اس پہ ہیرنگ نہیں کرے گا اور اس کو سٹائک ڈاؤن نہیں کرتا تو یہ آڈینیس ایگزیسٹ کرتا ہے یا تو ایک سو بیز دن مکمل کرنے کے بعد آٹومیٹیکلی لیبز ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں یہ جو حکم نامہ جاری کیا ہے جو حکم نامہ جاری کیا ہے تو ریجسٹرار اور اس کے بعد اس کی کوپی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس منیب اختر کو ضرور بھیجی جائے جس پر ان کا خط پاپس آیا ہے لیکن یہ جو حکم نامہ آپ سمجھتے ہیں جوڈیشل آرڈر سمجھا جائے اس کو اس کو حکم نامہ یہ غیر قانونی نہیں ہے جیسے کہ وہ جسٹس منیب اختر کہہ رہے ہیں میں ویڈیو ریسپیکٹ جناب جسٹس منیب اختر صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ جوڈیشل آرڈر ہے لیکن یہ 5 ممبر بینچ کیا جسٹیفکیشن دینی ہے انہوں نے بتانا ہے کہ ہم 5 ججز سے ایک نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے پھر پوری ہریں ہی کر لیتے ہیں اگر حکم نامہ جاری کرنا تو پھر اس کیس کی ہریں ہونے دیتے ہیں پھر ارجان کیوں کیا یہ کانونی طور پہ نہیں ہو سکتی یہ کانونی طور پہ پانچ رسکی پانچ ممبر کا اگر بینچ بننا ہے اور انہوں سے چار بیٹے ہیں چاہے پانچ پہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے نہیں آیا پھر بھی آپ آرڈر تو نہیں پاس کر سکتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ ختم ہے اگر سٹیٹ اوے ریکیوزل آ جاتی اور جسٹس منیب اکتر صاحب یہ فرما دیتے کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا میں ریکیوز کرتا ہوں تو پھر بھی نیا بینچ کانسیٹیوٹ ہونا تھا اسی کمیٹی نے ہی نیا بینچ کانسیٹیوٹ کرنا تھا پھر ہیرنگ ہو سکتی کیا یہ بنیادی بات جو انہوں نے کیا ہے کہ آرٹیکل ایک سو بیاسی کی خلاف ورزی ہے کہ آرڈ اوک جج کو اس بینچ کا حصہ بنایا جائے میں اس پہ بھی یہ تھوڑا سا ڈیفر کروں گا کہ جو یہ جو پٹیشنز ہوتی ہیں ریویو کی اس کے متعلق رولز میں یہ ہے کہ وہی بینچ بیٹھے گا جس بینچ نے پہلے فیصلہ کیا ہو اور اگر وہ سارے اویلیبل ہیں بینچ پہ ہیں تو وہ ضرور بیٹھیں گے اور اگر ان میں سے کوئی ایک جج موجود ہے تو وہ بیٹھے گا اب اس میں یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر وہ اس بینچ کا حصہ تھے جسٹس میاں خیل صاحب اس بینچ کا حصہ تھے تو دونوں کو اس پرنسپال کے تحت اس بینچ میں شامل کیا گیا کہ وہ بیٹھیں کیونکہ اس میں وہ آتر جاج تھے منیب اختر صاحب تو جسٹس عمرہ تاب اندیال صاحب ریٹائر ہو گئے جسٹس وہ اپنا دوسرے سینئر جو جائے تھے وہ ریٹائر ہو گئے تو اب جو اویلیبل بینچز تھے وہ یہی بندے تھے ان کو انہوں نے لے لیا میرا خیال ہے جو ایڈ آگ بینچز ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ہی سارے فنکشن کر رہے ہیں اور وہ پیٹھے ہوئے ہیں تو وکلہ برادری اور بارز کہاں کھڑے اس اسیو پر سر یہ جو سپلٹ نظر آرہی ہے سپریم کورٹ کی یہ حکم نامہ پھر خط پھر ریجسٹرار کو خط مطلب یہ کہاں پہ آپ کو لگتا ہے وکلہ اور بارز کھڑے دیکھیں اس معاملے پر بالکل ہماری ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں دو دن پہلے میری میٹنگ ہوئی ہے جناب شہزاد شوکر صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسیو سیشن آف پاکستان اور انہوں نے بھی اپنا رول پلے انہوں نے اپنا رول پلے کرنا شروع نہیں یہ میں میں کمپرومائز کی بات کر رہا ہوں اور ہمارے یہ ڈیمائنڈ ہے اور ہم نے وہاں بھی یہ رکھی جناب شہزاد شوکر صاحب نے بھی جناب چیم جسٹر صاحب کو اور باقی جائز صاحبان کو اپنی تجویز یہ دی ہے کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور اس میں یہ معاملات رکھیں یہ انتہائی غیر مناسب ہے کہ جو باتیں باہر نکل رہی ہیں اس سے جو پورا ادارہ ہے اس کے لیے بڑی نیگٹیو جو چیز ہے وہ نکل رہی ہے مناسب نہیں ہے اور جس طرح آپ نام لے لے کے یا پرسنل لوگ کے پولاریزیشن بڑھ گئی ہے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا اس کا نقصان ہو رہا تو انہوں نے کوشش کیا اور وہ ابھی تک ہوفل ہے کہ امید ہے کہ وہ کچھ ہو جائے گا اچھا سر ایک اور بات اگر میں آپ سے پوچھا چاہوں تو رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے پاکستان بار کاؤنسل میں جو ہمارے جو وائس چیرمن ہے وہ فاروق ایچ نائک صاحب ہے اور ظاہر ہے آئینی کوٹس کے حوالے سے ہمیں پیپلز پارٹی کی پوزشن بہت واضح طور پر معلوم ہے تو کیا پاکستان بار کاؤنسل میں پیپلز پارٹی کا مصفدہ ہی ویٹ رکھے گا اور اگر نہیں رکھے گا تو پھر کیا فاروق ایچ نائک صاحب بار کا ساتھ دیں گے یا پارٹی کا ساتھ دیں گے کیا اس حوالے سے کوئی ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فاروق ایچ نائک صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے بہت درینا ہے لیکن جب وہ وائس چینڈ من پاکستان بار کاؤنسل بنے ہیں تو انہوں نے پاکستان بار کاؤنسل کو ریپریزنٹ کرنا ہے ایس انسٹیٹوشن ناٹ ایس ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی اور نہ ہی ہم نے ہماری تین میٹنگز ہو چکی ہیں اپنے طور پر جو ہم اس مصفدے کو جو ہمیں فاقی وزیر کارون صاحب نے دیا تھا اس پہ ہم ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں اور ایک کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی کہ ہم امینڈمنٹ اور ہم اس سے ڈیفر کر رہے ہیں بہت سارے معاملات میں ابھی میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جب یہ جو 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 ہمارا ترمیم شدہ مصفدہ منظر عام پہ آئے گا میڈیو کو بھی عام دیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اس مصفدے سے بلکل ڈیفرنٹ ہے کافی ساری ایسی جو شکے ہیں وہ ہم نے اس میں تبدیلی کی ہے اور اپنے حساب سے جو لائرز جو سوچتی ہے جو لائرز سوچتے ہیں اس حوالے سے ہم نے یہ یہ کی ہے ہم کسی پولٹیکل پارٹی کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر دیں اور یہی بات پہلے دن جب پریس کانفرنس کی تھی وائس چینمن بننے کے بعد جناب فاروق ایچنائک صاحب نے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی پارٹی ضرور ہے میری اس کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے لیکن میں اس حیثیت میں صرف پاکستان بار کانسل کو ہی ریپریزینڈ کروں گا اور نہیں سر میں کوئی وارننگ بیلز یا وارننگ علام تو نہیں لگانے ساتھی لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ صورتحال آپ کو نائنٹی سیون سے ملتی جلتی نظر آرہی ہے یہ جو یہ جو رفٹ ہے اور جواب در جواب ہے پھر خط ہیں کیا آپ کو نائنٹی سیون سے بھی تھوڑا سا آگے چلی گئی ہے اس میں ججز کو خود سوچنا چاہیے آلٹی میٹ کوٹ آف لاو ہے کانسیٹیوشنل کوٹ ہے اور ان کو آپس میں بیٹھ کے فل کورٹ میٹنگ ضرور ہونی چاہیے اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کے جو آؤٹکم ہوگا وہ اتنا شدید ہوگا کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پچیس کروڑ عوام کا جو اعتماد ہے اس ادارے سے اٹھ چاہے گا میں یہ نہیں کہتا کہ فلان نے ٹھیک کیا فلان نے غلط کیا یہ بالکل ان کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ کچھ ظاہر ہے انسان ہے ادھر سے ہی گئے ہوئے ہم میں سے ہی وہ کلام میں سے ہی گئے ہوئے ہیں اور کچھ پولٹیکل موٹنز رکھنے والے لوگ ان کے ناموں کو مسیوس کرتے ہیں پولٹیکل پارٹیز اپنا جج کہتی ہیں فلان کہ تمہارا جج ہے اور اپنے جو افیشل پیجز ہیں ان پر موزر جائے سربان کے پکچرز لگاتے ہیں گون والی پکچر لگا کے کہتے ہیں کہ آج کا مین آمدہ مینج یہ ہے تو ججز کو ان کو بھی شٹ اپ کال دینی چاہیے مانا کرنا چاہیے باشا صاحب باشا صاحب باشا صاحب مانا باشا صاحب باشا صاحب ہم سکتے ہیں 21st century لیکن خات و کتاب اب بھیجاری ہے یا بظاہر ہے دور ہے پیجز کا جس جو پھٹ رہے ہیں لبنان میں اور پھر جس طرح سے حسن عصر اللہ صاحب کی شرحید کیا گیا اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ میں بھی انصاف کی درجیاں بکھر رہی ہیں اور یہ تمام تر چیزیں ہمیں کہاں لے کے جائیں گی عبد زبیری صاحب مارسد موجود ہیں عبد زبیری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا شاہل الرزا صاحب مارسد موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اور سلمان نعیم صاحب مارسد موجود ہیں نون لیگ کو رپریزنٹ کریں گے لیکن سب سے پہلے عدالت کی بات کر لیتے ہیں زبیری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو خط جو حکم نامہ آیا ہے اور اس کے بعد جو خط بھیجا ہے جیسیس منی بکتر نے وہ صحیح ہے کہ غیر قانونی ہے یہ حکم نامہ آپ نہیں جاری کر سکتے ہیں اس ناٹ شوڈ ناٹ بی کنسیرڈ اور جوڈیشل آرڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھئے اس کا بیک گراؤنڈ بڑا سمجھنا بہت ضروری ہے جہاں تک جو ہمیں پتہ لگا جو منٹس آئے ہیں سامنے اس میں یہ جو بینچ بنا تھا اس تریسٹ اے کے ریویو کو سننے کے لیے وہ جولائی میں کانسیٹوٹ ہو گیا تھا اس کی سرباہی کرنی تھی جسٹس منصور علی شاہ کی یہ سپریم کورٹ میں منٹس ہیں جب ایک دفعہ بینچ بن گیا تو پھر بات یہ اٹھی کہ جب دوبارہ سے آپ نے جو لو آپ آرڈنس آیا جس کے تحت پھر سے چیف جسٹس صاحب کو ساری پاورز دے دی گئی وہ خاص دے دیا کہ منیب صاحب انہیں ہٹا دیا گیا اور ان کو پاور دے دی گئی کہ تیسرا جج وہ خود ڈومینیٹ کریں انہوں نے جسٹس امین الدین کو کر دیا تو اس پہ ایک سوال اٹھا کہ کیا یہ جو کمیٹی کی میٹنگ تھی ہو سکتی تھی جب آلڑی کمیٹی نے انڈر دی لاؤ جو پریولنٹ تھا اس میں انہوں نے کمیٹی بینچ بنا دی تو ایک یہ سوال تھا پھر دوسری بات جب یہ بینچ بیٹھی اس میں جسٹس منیب اختر صاحب نہیں بیٹھے اور انہوں نے خود لکھا کہ وہ آویریبل ہیں نہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر رہے ہیں لیکن جو کانسٹیٹوشنل ایشوز اٹھائے تھے جسٹس مسور علی شاہ کے وہ چیف صاحب نے جو لیٹر لکھا تھا اس کے اندر اس کی وضاحت نہیں دی گیا اس کو بتایا نہیں گیا کہ یہ وہ جب آپ کی فل بینچ کی ججمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ آرڈنس آنے کے بعد کیا اس کو آور رائیڈ کر سکتا ہے اس کمپنٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیا گیا اس وجہ سے وہ بینچ میں نہیں بیٹھے آکے اور دیکھیں اوہر یہ ہوتا ہے کہ جج اگر نہیں بیٹھے آپ نے خود کانسٹیٹوٹ کی ہے پانچ میمبر بینچ اور وہ ایک جج اس میں نہیں آتے یہ فرض کہنے وہ بیمار ہو جاتے ہیں ایک جج ہے جو ان کو بیٹھنا ہے بینچ کو وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو بینچ پھر بیٹھتی نہیں ہے یا اگر بیٹھ بھی جا تو وہ اور پھر ری کانسٹیٹوٹ ہوتی ہے بینچ تاکہ وہ جا جا کے بیٹھ جائیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو آ بیٹھا ہی تو پھر آپ جوڈیشنل آرڈر کیسے پاس ہو سکتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جج اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ری کانسٹیٹوٹ ہوتی ہے بیٹھ جو بھی طریقہ ہوتا ہے اور اگلے دن یا جس پہ وہ کیس جاتا ہے اور پھر آ کے وہ کیس سن لیتے ہیں تو یہ یہی طریقہ رہا ہے یہی رودز کے اندر ہے تو جو منی جسٹس منیب اختر نے جو آپ فرما رہی ہیں میں نے وہ چیز نہیں دیکھی ابھی لیکن جسٹس منیب اختر جسٹس منیب اختر نے اگر یہ بات کہی ہے کہ آپ جب پانچ میں جج کا اس پہ سائن ہی نہیں ہے تو چار جج تو اس کو بیٹھ کے نہیں سائن کر سکتے اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی یہی کونٹروورسی ہوتی جج چلے جاتے تھے لیکن وہ ہمیشہ آرڈرز پہ ضرور ان کے سائن ہوا کرتے تھے اگر وہ بیٹھتے بھی نہیں تھے بینچ میں جب یہ جسٹس بندیال کا کورٹ تھا پھر آپ کو یہ اشو اٹھا کہ چار تین کا تھا یا دو تین دو کا فیصلہ تھا یہ سارے ایشوز آپ کو یاد ہوں گے وہ اٹھے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جو ہو رہا ہے سپرین کورٹ بڑی عجیب چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور یہ ایک بڑی ریگل پوائنٹ ہے کونسٹیوشنل پوائنٹ ہے کہ جب کمیٹی کونسٹیوٹ ایک بینچ بن گئی تھی اس کو دوبارہ سے کیسے بنایا گیا اور یہ آرڈر کیسے پاس ہو گیا جو آج ایک آرڈر ہم نے دیکھا جس میں کہا گیا ہے کہ جت صاحب سے درخواست کی جائے وہ بیٹھ جائے کہ نہیں بیٹھتے تو پھر کمیٹی اور صبح نو بجے طلب کر لی ہے میٹنگ سر صبح نو بجے طلب کر لی ہے پریکٹسن پرسیزر ایک میٹنگ اور وہ کل ام شور ری کونسٹیوٹ کر لیں گے اس پر منصور علی شاہ صاحب بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے یہ اب آئی رہی رہی جسٹر منصور علی شاہ اس پر نہیں بیٹھیں گے کیونکہ نو نے جو خط لکھا اس کے کونسٹیوشنل جو پوائنٹس اٹھائے تھے ان کا جواب نہیں دیا گیا ان کے حساب سے تو یہ کمیٹی ہی صحیح نہیں ہے اور اگر دو ویسے کمیٹی کو تین میمبر ہونا چاہیے تھا اگر ایک نہیں بیٹھتے تو کمیٹی بیٹھتی نہیں ہے ہاں لاؤ میں یہ ضرور ہے کہ کمیٹی جب بیٹھ جائے اس میں مجورٹی سے فیصلہ ہوگا لیکن یہ کہیں نہیں لکھا اس قانون کے اندر کہ دو ہی اگر ایک جج منع کر دے بیٹھنے سے وہ دوبارہ سے ون آف دس سینئر میمبرز منع کر دے تو پھر وہ دو کمیٹی بیٹھ کے بینچ بنا سکتی ہے یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کمیٹی تین کو ہاں جب میٹنگ ہوتی ہے تین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں ایک مائنورٹی میں جا سکتے ہیں تو وہ مجورٹی کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہاں تو انہوں نے اشروع اٹھا دیا کہ یہ کمیٹی صحیح کانسٹیٹوٹ نہیں ہوئی بھی اور وہ سینئر میمبر ہیں اس کمیٹی کے ان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ دو لوگ بیٹھ کے پھر فیصلہ کریں اور اس کو مجورٹی کا فیصلہ تستور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے آپ کو آپ دیکھیں کیس کا نویت بھی دیکھیں تریسر ٹیگا کیا ہے سارا ریویو اس پہ ہے کہ وہ جو ایک منحرف ارکان ہوگا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اگر یہ جو ججز جو بیٹھیں اس بینچ میں اس سے بڑی یہ لگتا یہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ریویو ہو جائے اور اس کے جو کانسیکنسز اس ملک کے لیے ہوں گے یا کیا ہوگا کہ ایک آدمی منحرف ارکان سے ووٹ ڈلوایا جائے گا وہ بعد میں وہ فیس کرتا رہے ایک دس کالیفیکیشن لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین و قانون کے بہت خلاف ہو رہا ہو یہ آپس میں جو اس طرح سے یہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں یہ بھی بڑا افسوس ہاتھ ہے سلمان نعیم صاحب یہ 97 والی صورتحال سے بہت آگے چلا گیا ہے معاملہ یہ اب حسن نظر پاشا صاحب بریک سے پہلے ہمیں بات کر رہے تھے آپ لوگوں نے یہ کیا نیا ایک میار بنا دیا ہے پھر آپ کہتے ہیں جناب وان مین شو نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں پھر آپ کہتے ہیں پھر آپ وہ واپس لے لیتے ہیں یہ یو ٹرن تو ہم عمران خان صاحب کے لئے استعمال کرتے تھے اب آپ کے لئے کریں بسم اللہ الرحمن علیم بہت شکریہ آپ کا آپ کی بات بلکل یہ ٹھیک ہے کہ 97 والی صورتحال سے زیادہ یہ کام ہو گیا لیکن اس کے ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں اس طرح سے انہوں نے پورے پاکستان میں تقسیم پیدا کر دی ہے ہر طبقے میں تقسیم پیدا کر دی ویسے سپریم کورٹ میں بھی ایک تقسیم دیکھی جاری ہے تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں الزامات کی سیاست تقسیم کی سیاست اور ہر جگہ پر نفرت کی سیاست جو انٹروڈیوز کروائی ہے اس کا جو یعنی جو جدید جو نفرت جس نے ڈیجیٹل نفرت جس نے شروع کر دی ہے ایک پاکستان میں وہ اس کا سارا کا سارا جمعیدار عمران خان میں سمیتوں کے ہے اور جو ججز کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں پہلی بار دیکھنے میں ملتا ہے لوگوں کو کہ جو آپ کی ایکو آرہی ہے سلمان ڈین صاحب آپ کی بات اہم ہے مگر آپ نے سپیکر آن کیا ویسے مجھے دوبارہ آپ کی آواز دوبارہ آرہی ہے اگر آپ پلیز آپ کی آواز دوبارہ آرہی ہے جی مجھے بھی آپ کی آواز دوبارہ آرہی ہے میرا سپیکر آن نہیں ہے اچھا سار یہ ہمارا مسئلہ ہوگا پھر ہمارے بیڈیوزر صاحب کو کچھ اس کی اس کیلئے کوشوکوز بیچتے ہیں سار جی تو سار میں شایلہ رزا صاحبہ کیا جاتی ہے شایلہ رزا صاحبہ یہ تو جس طرح سے ہو رہی ہے یہ سپلیٹ اور انفائٹنگ اور پولٹیکل انفائٹنگ اور یہ کیسز کا نہ لگنا اور اس کے پندرہ فیصد کیسز کا اتنا ٹائم لینا یہ بلاول بھٹو زداری صاحب کے آئینی کوٹس کے کیس کو کافی سٹرونگ کرتا ہے نہیں اچھا دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کی جو بات ہے اب آپ سکسٹی تری اے دیکھ لیجے جس کی آج جو ہے نظر سانی لگا تو یہ سترہ چھے دو ہزار بائیس کو یہ پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ دیا اور اس پہ تمام جو لوگ تھے تمام پارٹیز سے بلانگ کرنے والے تمام قانوندان ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ری رائٹ کیا گیا اور پھر اس طرح ہوا کہ پرویز علیہ صاحب بغیر الیکشن کے وزیر حالہ بن گئے اور عجیب طریقے کی بات ہوئی اچھا کر دیا تھا نا آپ نے تو اس کے بعد آپ اس کے ریویو کو نظر سانی کیس کو بھی سن لیتے لیکن لپیٹ کے رک دیا اس کے بعد سارے اپنی مرضی کے کیس سنے جاتے رہے یا نہیں سنے جاتے رہے تو وہ علیہ کیس جہاں پہ پولٹیکل انجینئرنگ ہونی تھی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آڈیو لیک کا کیس بھی نہیں سنا گیا اور بہت ساری چیزیں نہیں سنی گئیں لیکن اس کو بھی نہیں سنا گیا اب جب یہ لگا ہے تو آج جو میں نے پڑھا ہے ابھی تک اس خط میں جو مونی وقتہ صاحب نے لکھا اس میں تو کسی کو مخاطبہ نہیں کیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک پریگرام کیا شام کو اس میں قانون دان تھے اور انہوں نے تو بڑی دوسری بات کی انہوں نے کہا کہ اگر قانون مطلب سپریم کورٹ اپنے کام کو سسپینڈ نہیں کر سکتا اور اگر یہ نہیں بیٹھ رہے ہیں تو کسی دوسرے کو بٹھا دیا جائے گا یہ کہیں نہیں لکھا کہ اسی بینچ کے لوگ بھی ہوں پھر بھٹو صاحب کے کیس کا بھی حوالہ دیا گیا اور اس میں بھی اس میں یہ بتایا گیا کہ فلان فلان جج نہیں تھا اس وقت تو یہ ساری باتیں ہیں اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا بات ہے کہ آج جب یہ لگا تو اس میں اس طرح کی باتیں آئیں اور فل بینچ بنانے کی بھی بات ہوئی جس کے لیے کہا گیا کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اس طرح سے پھر فل بینچ بنایا گیا ہو ماضی میں تو تین تین ججز بٹھا کر ہم خیال بڑی کام ہوتے رہے ہیں تو اب اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ایک انتہائی اہم جو ہے سکسٹی تری اے ہے جس کا سیدھا سیدھا یہ تھا کہ اگر اپنے کونسیٹوینسی میں دوبارہ جا کے ووٹ لینا پڑے گا لیکن اس کو اس کی بنیاد پر حکومتیں گرتی ہیں ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں ان سب کو جو ہے آپ نے موطل کر رکھا ہے اس کو آپ ریویو ہی نہیں سن رہے ہیں تو پھر واقعی کہ ایک کونسیٹوینسی بات کر رہی ہیں کہ دو میمبر بیٹھ کے تین میمبر بیٹھ کے کوئی سنا جائے پہلے آڈیو لیگز کو سن لیتے مطلب اتنی دیر کیوں تھی کہ سکسٹی تھری ایک کو سوہ دو سال تک نہیں سنا جا سکا یہ بھی تو ایک سوال ہونا چاہیے نا اتنی اہم آئین کی شیخ جو ہے جس پہ میں نے کہا کہ حکومتیں گرتی ہیں یہ وہ موطل ہے آپ کا سوال درست ہوا لے اور دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل ون ایٹی نائن یہ کہتا ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے اس کے جو ہے آپ اس میں ایمرجنسی سیچویشن بتانے کی کہیں بھی آرڈیننس اس میں آئین میں بات نہیں کی گئی ہے تو جب یہ آرڈیننس پاس ہو گیا تو پھر یہ نہیں سمجھتی کہ کسی کو بینچ سے انکار کرنا چاہیے پھر اور اگر یہ نہیں سنا گیا تھا تو اس کو نہیں سنا جائے کہ اگر اب سنا جائے گا تو ہر چیز اس پیسیفک ہو جائے گی تو سوال پھر یہ بنتا ہے کہ سوا دو سال میں اس کو کیوں نہیں سنا گی لیکن لیکن مام اگر اگر ہم اس پر دیکھیں آپ کے پاس آنا چاہوں گی اگر آپ میری بات کو ریٹریٹ کر دیں یا اگر میں غلط کہیں کہ آپ بتا دیں کیونکہ یہی تقازہ ہے کہ نظرسانی کے اپیل ہوتی ہے اس پر سماعت وہی بینچ کرتا ہے جس نے اس کو ورڈ کیا ہوتا ہے اب اس حوالے سے جسٹس کازی فائز جیسا نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا یہ اور انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس عمر عطب اندیال کی جگہ میں ہوں اور جسٹس اجاز و نحسن کی جگہ جسٹس امین الدین ہے تو جسٹس منیب اختر شڑ حافظ سیب انہوں نے بھی اس کیس کو لکھا تھا پیس لے کے تو میڈم شہیلہ رزا کی بات پہ کہ شہید بھٹو صاحب کا جو ریویو تھا وہ سارے انہی ججہوں نے سنا تھا جو بینچ میں تھے جس میں تین وہ بھی تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو ایکوٹ کیا تھا اور لیکن ریویو ان سب نے انکلوڈنگ جسٹس دورا پٹیل حلیم صاحب اور غلام سبدر شاہ صاحب نے بھی ڈسمس کیا تھا تو یہ تاریخ کا حصہ یہ ریپورٹس ہیں موجود اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پوری وہی بینچ بیٹھی تھی جو شہید بھٹو صاحب کے جو فیصلہ تھا جو بعد میں اب بھولٹ کیا غلط تھا وہ بلکل غلط فیصلہ تھا تو لیکن ریویو میں دیکھیں یہ نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس سے تو وہ بیٹھ گئے تو اس طرح اگر بینچ بننی تھی تو جب بینچ آپ خود بنا چکے آجی آ رہا ہوں اس پر میڈم آپ بولنے تو دیں مجھے پھر آپ میں سوال کر رہی ہوں کہ میں سٹوڈینٹ بھی نہیں ہوں کہ وہ مطلب اگر کوئی حیات نہ رہے وہ نہ پہنچ سکے جی 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 سوال کر رہی ہوں میں نے قانون نہیں پڑا میں سوال کر رہی ہوں میں آپ کو ٹوک نہیں رہی جی اچھا جی میڈم آپ پڑے آپ پڑے سوال کرتی ہیں آپ کی بہت نولیجی مجھے معلوم ہے تو میں کئی پروگرامز کر چکا میڈم بہت ایکسپیرینسڈ ہے ماشاء اللہ سے چلے آپ آجیں ان کے جواب پر آجیں جی جواب یہ دیکھیں بینچ میں دیکھیں جو بینچ تھی وہ تھی بندیال صاحب کی جسٹس منیب اختر صاحب کی جسٹس مندوخیل صاحب کی اور جسٹس میہ خیل صاحب کی اور یہ تین دو سے فیصلہ آیا تھا اس میں آپ دیکھیں چیم جسٹس مندیال صاحب ریٹائر ہو گئے اجازل صاحب نے ریزائن کر دیا منیب صاحب اس میں باقی ہیں اور مندوخیل صاحب اور جسٹس اجازل احسن ہے لیکن سوری جسٹس میاں خیل ہیں میاں خیل صاحب کا ایک اشیو ہے کہ وہ جسٹس میاں خیل ایڈ ہاک ہیں تو وہ ایک اشیو ہے کہ وہ اس پہ بیٹھ سکتے ہیں یعنی ایڈ ہاک جج ٹھیک ان یہ ایک اشیو ہے کہ جبکہ ون آرٹیکل ون ایڈ ٹو کہتا ہے کہ ان کے وہی پاورز ہوتی ہیں لیکن ریویو کے اندر کیونکہ اس وقت وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو دیکھیں جو بیات آپ سے کر رہا ہوں میڈم وہ یہ تھی کہ بیانچ آلریڈی کانسٹیٹوٹ کر دیا گیا تھا جولائی میں اس کو سننے کے لیے اور اس میں اب دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے پریکٹس ان پوسیجر کو اپھولڈ کر لیا تھا لوگ کو ستمبر میں تو کیا آج سے جولائی کے اندر کیوں وہ کیا کیس آیا ان کے سامنے فور فکسیشن پھر آٹھ نو مہینے کے بعد وہ چاہتے تو اس کو ستمبر یا اکتوبر پچھلے سال فکس کر لیتے تیرے سے ٹیک ہو تو اس وقت پوسیجر کا کانون آج چکا تھا اور اس وقت جو سینئر جج ان کے ساتھ تھے جسٹر تارک مسعود تھے جو اب ایڈ ہاک جج ہیں اور اس میں جسٹر منصور شاہ تھے جسٹر منیب اختر تو مارچ کے اندر آئیں کیونکہ جب جسٹر تارک مسعود ریٹائر ہو گئے پورے آٹھ نو مہینے جسٹس صاحب اس کو لگایا نہیں اور جو بینچ کانسٹیٹوٹ ہو گیا تھا اس کو چینج کیسے کیا گیا یہ بات ہے اور وہ آرڈنیس آیا ٹھیک ہے آرڈنیس آیا لیکن آرڈنیس نے ایک لوگ کو کیوں چینج کیا اور پاور پھر چیف جسٹس کو دے دی گئی کیوں تو یہ بھی تو سوال اٹھے میں سارے جی اب وہ تو ٹھیک ہے میں بتائی آپ زبیری صاحب یہ جو میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب آرڈنیس آ جاتا ہے تو وہ قانون ہوتا ہے نا یا اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے دیکھیں میڈم اس میں جو ایشو آ رہا ہے کہ آرڈنیس آ گیا لیکن کیونکہ پچھلا جو قانون جو خود پارلیمنٹ کا بنایا ہوا تھا پاپر قانون وہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے فل بینچ نے فل کورٹ نے اپ ہولڈ کر لیا تھا تو اس کے اندر کہہ دیا تھا کہ چیف جسٹس پھر آپ نے وہ جب قانون آ گیا اس کو ریفٹ ڈیفائن کر دیا سپریم کورٹ نے پھر آپ ایک آرڈنیس لے کے آکے ان کی شکوں کو جو اس نے اپ ہولڈ کیتے اس کو چینج کر رہے ہیں آپ تو یہ دیکھیں نا آرڈنیس کے ثرو کیا جا رہا ہے میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں میں ایک قانون کے طالب علم کے حیثیت سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب آرڈنیس آ جاتا ہے تو اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی نا ہو سکتی کیونکہ وہ تو ایک آرڈنیس ہے نا اس کو آپ نے نہیں نہیں شہلا میں آگر جب میں اس میں انٹریکٹ کرنا چاہوں گی شہلا صاحبہ شاہد میں ایک منٹ قانون اپ ہولڈ کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے کانسٹیٹیوٹ کیا گیا اس بینچ کو اس میں اقتلاف ہے اقتلاف یہ نہیں ہے کہ آرڈنیس میں تو اقتلاف اپنی جگہ قائم ہے لیکن اس کو اگر پریزیڈنشل آرڈنیس کو مان کے بھی اگر آپ کو بینچ ری کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے تو آپ کو سینئے موس ججز میں سے چوز کرنا ہے رائٹ آبز بیری صاحب نہیں اس میں لکھا یہ تھا کہ اس میں لکھا کہ تیسرا جج چیف جسٹس اپنی مرضی سے چوز کر سکتے اس کے قانون میں کیونکہ ان کا اپشن دیئے لیکن لیکن انہوں نے خود خود انہوں نے جو خط لکھا چیف صاحب نے اس کے اندر منشن کیا کہ جسٹس یایہ افریدی کو کیوں نونے نہیں رکھا اس میں تو اب دیکھیں جسٹس یایہ افریدی موجود ہیں وہ سینئر جج ہیں جسٹس امین الدین خان جو ان کے اب دیکھیں پوائنٹ اس دیٹ کہ ابھی آپ میڈم شہرہ رزا کہہ رہی تھیں کہ وہ ہم خیال ججز ابھی بھی امپریشن یہی جارہا ہے کہ اب جو ہو رہا ہے کہ وہ ہم خیال ججز بیٹھیں اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں ابھی پھر وہی بات آگئی جس کے خلاف سب نے جدو جہد کی تھی تو بی نیڈ ٹو آورٹ سیچویشن شہرہ صاحبہ آپ سمجھتی ہیں یہ آئینی کورٹ سے یہ سارا معاملہ آپ کی بات کو تو بلکل ڈیفنیٹلی اس کو ریٹریٹ بھی کرتا ہے اس کی اب تو بہت ہی زیادہ اس کی امپورٹنس کو جاگر کر رہا ہے بلاوت صاحب کا پلان لیکن یہ جو یہ جو سکسٹی تری ایک ہی تشریح یہ کس کے لیے کی جا رہی ہے جو اتنی فوری طور پر کی جا رہی ہے نہیں سکسٹی تری ایک ہی تو تشریح فوراں ہونی چاہیے ان کی اتنی امپورٹنٹ شک کو آپ کیسے موطل رکھ سکتے ہیں کہ آپ اسے سنیں نہیں کوئی کہیں نکل جائے کوئی کہیں نکل جائے اور جو دل چاہے وہ کیس سنیں آپ جسٹس آپ جو آڈیو لیک نہ سنیں آپ یہ نہ سنیں آپ جو ہیں راضی ہو جائے تاکہ کب ایک طرف تو ہو جائے ہیں وہ بچارے دیکھیں میں اس کو کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ میرے نظر میں تو یہ سوال آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ میں مختلف چینلز پر مختلف میں پریگرام دیکھ بھی رہی ہوں اور سن بھی رہی ہوں کہ ایک آرڈیننس پاس ہوا واہ ہے اور ایک بینچ بن گئی تو کیا بینچ کو انکار جو ہے وہ بھی گھر بیٹھ کے یہ صحیح ہے اور سوال اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ریفیوزل کے بعد بینچ ٹوٹے گا تو مجھے اس کا جواب بھی مختلف پریگرام سے ملا کہ نہیں ٹوٹے گا اور کیونکہ سپریم کورٹ اپنا کام روک نہیں سکتی اس کا کام ہے کام کرنا فوراں تو یہ چیزیں عابد بیری صاحب کل جو صبح نو بجے میٹنگ ہوگی کل جو صبح نو بجے میٹنگ ہوگی اس میں اگر جسٹس مونی وقتر صاحب کہ ہمارے سے یہ دیسشن لے لیا جائے کہ ان کو اس بینچ کا ایسا نہ بنایا جائے اور کسی اور جج کا نام پروپوز ہو جاتا ہے تو کیا وہ فیصلہ جو آئے گا وہ جیڈیشل آرڈر ہوگا وہ فیصلہ مانا جائے گا یا اس پہ بھی ایک خپ مچے گی نیا کٹا کھلے گا دیکھیں اس پہ سیریس یشوز نہیں سیریس یشوز تو ہوں گے کہ جو بات ججز نے اٹھائی ہے اس پہ کہ وہ بینچ کس طرح سے کونسٹیوٹر اس پہ ہوگا لیکن نیچلی وہ فیصلہ ایسا آئے گا جو حکومت کو بھی پسند ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پسند ہوگا تو وہ فورا ایمپلیمنٹ بھی ہو جائے گا تو آپ فکر نہیں کریں کیونکہ یہاں فیصلے وہی مونیر ملک صاحب کے ساتھ میں پریگرام میں تھی تو مونیر ملک صاحب نے کیا کہا مونیر ملک صاحب اپنا کام روک نہیں سکتا اس کو بنانا چاہیے اور جو بھی دلیلیں میں آپ کو دے رہی ہوں کیونکہ میں نے مختلف پریگرام سنے مونیر ملک صاحب کی بات میں بزن ہے زبہری صاحب مگر یہ بات ٹھیک ہے کہ پریسیدنچل آرڈننس ان اینی کیس آپ کی لئے آپ کو اس کو ماننا پڑے گا بھلے سپریم کورڈ کے فیصلے حکومت نہ مانے لیکن آپ کو ماننا ہے ماننا سب کو کانون تو سب کو ماننا ہوتا ہے نہیں وہ ہم حکومت کا مانتی ہے صاحب وہ ایکشن نہیں کرا رہے پچھنے دفعہ اب وہ اب وہ بخصوص نشت سے ایکشن کمیشن بچارہ بس آلا ہے اس ملک میں سٹیبل ہونے کیلئے کچھ نہیں ہے لیکن پیٹرل کی کیمتیں کم ہو گئی ہیں اور پیٹرل کی کیمتیں کم ہونے سے عوام کی تیریف ملے گی اور ہماری ان فائٹنگ ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا اور اب تو ہماری سپریم کور بھی دیوائید ہے سو یونایٹی بیستان پر دیوائید بیفول لیٹس فالو دیوائید پر آپ نے پروگرم دیکھا شکریہ